چلو رے بھگ تو چلو چلو سیلانی ماتا کی دھام تیرے بن جائیں گے کام تیرا ہوگا جگنی نام دوستو ہم سفر کر رہے ہیں ماتا سیلانی دھام کی اور یہ آپ سہید پت ہے اور یہ فیجاباد بھی روڈ ہے ہم گوسائنگز لکھنو کھردہی مادرمو اور ارجنگن جو روڈ جاتی ہے اسی روڈ سے ہم مر کر کے یہ نئی رنگ روڈ اور یہ سہید پت کا نام دیا گیا ہے اسی روڈ سے ہم فیجاباد روڈ پکڑ کر کے ہم جا رہے ہیں ماتا سیلانی دھام اور یہ جو آپ دلوڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہم آج کہیں اندرانہ ڈیم پر آپ سبھی دردکوں کو جیم آتا دی دوستو ابھی ہم اسپلور کرنے والے ہیں مندر کے بارے میں اور چلیں گے سیلانی دیوی مندر کے دہام کیونکہ ہر پنوازی کو سیلانی دیوی کا بھب میدہ لگتا ہے وہاں کی کچھ مندر کے بھی سستائیں ہیں اور اس مندر میں سب سے خاص طلاب ہے ایک کمہ بنایا ہے وہ پرکتی کی دین ہے اس کمے سے پانی آکسمات نکلتا ہے اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں آپ کا من آکرشت اپنے آپ کر لیتی ہیں جو بھی آتا ہے اس درست کو دیکھتا ہے من مہت ہو جاتا ہے اس میں رنگ برنگی مچھلیاں منوسی کا لوگوں کا من آکرشت کر لیتی ہیں اور مندر میں جو بھی بھکت ماں سیلانی دیوی کے درستن کرنے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ماں سیلانی دیوی سے عوض پاتا ہے یہ کیا سچا دربار ماں سیلانی دیوی کے دربار میں یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوسائی گنج اور لکھنو مارگ ہے اور اس لکھنو مارگ سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہ اندرہ نہر ہے گومتی ندی یہاں پڑتی ہے تو آپ یہاں سے چلنے والے ہیں ماتا سیلانی دیوی کے دربار میں تو یہ پاوند ہم آپ بھی ایک بار آئیں اور ہمارے بیڈو پورا آپ کو بیڈو دیکھنے کو ملے گا تو ابھی چل دیں گے نش جگہوں پر تو ہمارے بیڈو چینل پر بنے رہی ہے چینل پر نیا چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے اور بلائکن کو پریس کریے کمنٹ بوکس میں جائے ماتا دی اب اس دکھنا دوستو جائے ماتا دی اب آ گئے ہم سیلانی دیوی مندر کے پاس یہ مندر کے باہر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اب جار ہے اور یہ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کون یہ کون وہی ہے جس میں پانی اپنے آپ نگلتا رہتا ہے اور تمام پرکار کی مچھلیاں رنگ رنگی اس میں پڑی ہیں تو چلیں گے بھی تالاب کی اور آپ کو دیرست دکھائیں گے اور آپ چل رہے ہیں مندر کی طرف مندر میں جائیں گے ماتا کے دربار میں درسن بھی کریں گے اور آپ کو ماتا جی کے درسن بھی کرائیں گے تو چلتے ہیں مندر کی طرف دوستو یہ کون وہی رہ سمئی کون ہے جو آکسمات پانی چمین سے نکلتا ہے اور یہ پانی ہمیشہ کے لئے بہتا رہتا ہے اور اس میں رنگ بڑھیں گی مچھلیاں آپ کا من آکرشت اپنے آپ اور کر لیتی ہیں کیونکہ اس میں جو مچھلیاں ہیں وہ من موہک مچھلیاں جو بڑی بڑی مچھلیاں رنگ بھی رنگی ہر رنگ کی مچھلیاں آپ کو ملیں گی اور اس میں پانی جو بھرا ہے اتنا ساپ پانی ہے کہ آپ پی سکتے بھی ہیں اس میں لوگ آتے ہیں آپ ماتا جی کے دربار میں درسن کرنے کے لئے تو لیار مچھلیوں کھانے کے لئے جو اس میں دانیں ڈالتے رہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں کرن بھائی جو مچھلیوں کو دیکھنے کے لئے پانی کو ہلا رہے ہیں دوستو یہ دھام سچا دھام ہے ماتا سلانی ماتا کا دربار یہاں پر ہر پنواسی کو یہ بہت بڑا ملے لگتا ہے اور ایسے کی روز مرہ کیسے دیکھے جائے تو روز بھی سدھالو بھکت ملے کے لئے آتے ہیں چلو رے بھگ تو چلو چلے سیلانی ماتا کے دھام تیرے بن جائیں گے کام تیرا ہوگا جگنی نام تیرے بن جائیں گے کام تیرا ہوگا جگنی نام دوستو اب آ چکے ہیں سیلانی ماتا کے دربار میں یہ سچا دربار سبی کو سکھ سمردھی پردان کرنے والا ہر بھکتوں کی منو کامنا پور کرنے والا ایک سچا دربار ماتا سیلانی کا ہے جہاں ہر سدھالو بھک آتا ہے ہر پنواسی کے دن اور ماتا کے دربار میں ماتا پھیکتا ہے کیونکہ یہ انپونہ ماں سب کو منچہہ پردان دینے والی اور سکھ سمردھی کی داتا ہے یہ ماں سبی کو سارے کشٹوں سے دور کرتی ہیں ایسی ماتا جگہ جنی ماں سیلانی ماتا کو سست نمن یا ایک ایسا سچا دربار ہے جو ایک بار وقت یہاں پر آتا ہے ماں کے دربار میں ماں کے پیار کا دیوانہ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ ایسا دربار میں ارجی لگانے سے کے لیے گاؤں سے قریب کے لوگ نہیں اپت کئی جلوں سے بہت دور دور سے لوگ ہر پنواسی کو آتے ہیں ماں کے دربار میں ماتا کو ٹیکنے کے لیے کیونکہ ماں سب کی مرادوں کو پور کرتی ہیں ایسی ماں سیلانی دیبی ہماری ماں جگہ جنی ہے یہاں بجنے والے گھنٹوں کی دھونی اور ماتا کے گیت بجنے والے ایسے ماتا رن میں منوس کو ایک سانتی کا انبھو کراتے ہیں کیونکہ یہاں پر کھلا چاروں طرف سے پیڑوں سے ڈھکا ہوا ماتا کا دربار ایک آکسیجن اور مان کو سانتی پردان کرنے والا ایسی جگہ جہاں آپ آئیں گے تو ایک سانتی کا انبھو ہوگا اور یہاں پر ہر انواسی کے دن بھنڈارے کا ایوجن بھی لوگ کراتے ہیں دور دور سے آئے ہوئے سدالو بھگ یہاں پر بھنڈارے کا پرسات گھن کرتے ہیں موسیقی موسیقی